ہیلو دوستو کیسے ہیں سب سواگت ہے اس حبیقہ کومک بلڈ چینل پر تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں راج کومکس میں سوپر کمانڈر دروف سیریز کی اگلی کومکس روحوں کا شکن جا دن کی روشنی میں ہم جن چیزوں پر ہستے ہیں رات کے سرناٹے میں وہی چیزیں ہیں ہمارے ہوش و حواظ گم کر دیتی ہیں ایسے ہی کچھ دریشتے جب رات کے سرناٹے میں نظر آتے ہیں تو فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم سپنے میں جاگ رہے ہیں یا جاگتی ہوئے سپنا دیکھ رہے ہیں ایسی گھٹنا ہے کسی کے بھی ساتھ کہیں پر بھی گھٹ سکتی ہیں ماں پال دیش کے راج بھول میں لیٹے دروف کے ساتھ بھی ماں پیتا جی آپ لیکن آپ دونوں تو برسوں پہلے جوپیٹر سرکس کی آگ میں جل کر مر گئی تھی یہ کہنا مشکل ہے کہ بھوت پریت واسطہ میں ہوتے ہیں یا نہیں کئی لوگ تو بینا کبھی دیکھیں ہی بھوتوں پر یقین کر لیتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے بھوت پریت دیکھنے کے باوجود بھی ان پر یقین نہیں آتا تیاری میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا پاون مانویندر جی ہمارے پڑوچی دیج ماں پال کے راشپتی ہونے کے ساتھ ہمارے گہرے مطر بھی ہیں آپ نشت رہیے پردان منطری جی میں نے کوئی میں نے کوئی کور کسر نہیں اٹھا رکھی ہے ویشال جمبو جڑ پڑی سکمتہ سے ہوای پٹی پر اتر آیا ویمان کا تروازہ کھولا اور ماں پال کے راشپتی مانویندر مسکراتے ہوئے باہر نکلے بھارت میں آپ کا سواغت ہے ماننی راشپتی جی دھرنیوات پردان منطری جی مجھے بھی بھارت آ کر اچانک تب ہی راشپتی مانویندر جی کے نیچے اترتے پیر پوری طرح سے لڑکھڑائے اور وہ سیڑھیوں پر رڑکتے چلے گئے راشپتی مانویندر کے ساتھ آئے ماں پالی سے انہ کے جنرل بلال اور راشپتی کے پرسنل ڈاکٹر تھاپا تیجی سے ان کی طرف لپکے شریمان میں دیکھتا ہوں ترنت ہی ائرپورٹ کی ایمبولنس گھٹنا اس طرح پر آ لگی چنتہ کی بات نہیں ہے دل کی دھرکن اکتم سامان نہیں ہے ان کو ترنت اسپتال پہنچانا ہوگا ایک ایک چھنڈ قیمتی ہے آپ ایمبولنس من کے ساتھ ہی جائیے ڈاکٹر تھاپا اسپتال کرمیوں نے ایک پل بھی نشت نہیں کیا چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے ڈاکٹر تھاپا بہت کابل ڈاکٹر ہیں وہ راشپتی جی کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے لیکن ایک دم سے راشپتی جی کو ایسا کیا ہو گیا سوال سنتے ہی جنرل بلال کا چہرہ کبیر ہو گیا راشپتی جی کی یہ حالت اسی سمسے کے کاران ہے جس کو سلجھانے کے لیے وہ مدد مانگنے آپ کے پاس آئے ہیں ہم جو بھی کر سکتے ہیں ضرور کریں گے پرندو سمسے گیا ہے آتمائے راشپتی جی کے نصار ان کے مرس سمبندیوں کے آتمائے تنگ کرتی ہیں وہ کئی ہفتوں سے ٹھیک ترہ سے نہیں سو سکیں نیند کے انجیکشن بھی اب ان پر زیادہ اثر نہیں کرتے آج بھی شاید وہ نیند کی کمی سے ہی بھی ہوش ہو گئے تھے ان کی اس حالت کے کارانی میں خود ان کا انگرک شک بن کر ساتھ آیا ہوں آئیے ہم بھی اسپتال چلتے ہیں اور پھر اسپتال کے ایک آنت میں تو جنرل بیلان نے تم کو میری سماسے کے بارے میں پہلی ہی بتا دیا ہے میں یہاں پر راشپتی نہیں بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے آیا ہوں میں اپنی شکتی بھر تمہاری میں اپنی شکتی بھر تمہاری ہر مدد کروں گا تم مجھے پوری بات بستار سے بتاؤں مانوینر تو سنو لگ بگ دو مہینے پہلے کی بات ہے ایک رات جب میں دیر تک کچھ ارجن کام ڈھٹا رہا تھا تب ہی میرے پیچھے سے ایک آواز آئی مانو سنو مجھے میری پتنی رتنا کے علاوہ کوئی اور کوئی اس نام سے نہیں بلاتا میں چوک کر گھوما میرے سامنے واسطہ میں میری پتنی کھڑی تھی اور تم جانتے یہ ہوگی میری پتنی کو مرے ہوئے سال بھر ہو چکا ہے میری زبن کیسے لکڑی کی ہو گئی تھی میری زبن جیسے لکڑی کی ہو گئی تھی بڑی وہ بلکل اصلی لگ رہی تھی میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لپکا وہ تب تب دروازے سے باہر نکل چکی تھی میں بارگنی پر جب پہنچا تو جو کچھ میں نے دیکھا وہ مجھے پاگل بنا دینے کے لئے کافی تھا رتنا دیرے دیر ہوا پر چلتی ہوئی مجھ سے دور جا رہی تھی اس کی آکرتی بھی نہ جانے کیوں دھدلی پڑتی جا رہی تھی میرا صرف چکرانے لگا لڑکھڑا تھے کتموں سے میں کمرے میں آنے کے لئے واپس مڑا اور ڈر کے مارے میرے پیٹ جڑ ہو گئے کمرے میں میری کرسی پر بیٹھے ہوئے بڑھ سو پہلے مر چکے میرے پتا مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی میرا پہلے سے چکرانے تھا صرف اور زیادہ چکرانے لگا اس کے بعد کیا ہوگا مجھے یاد نہیں جب مجھے ہوش آیا تو میرا بدن بکار سے تپ رہا تھا میرے پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر تھاپا کی قابل دیکھ رہے کہ میں جلدی ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے بعد اس کے بعد سے یہ لبہ روز کا واقعہ ہو گیا میرے انگر اکشم میرے ککشم ہی سونے لگے لیکن اشارہ کی بات یہ ہے کہ ویعا کرتیاں ان کو نہیں دکھائی پڑتی تھی پوری نیند نہ ملنے کے کارن میری دماغی حالت بھی ڈاما ڈول ہونے لگی میں چڑ چڑا ہو گیا پورے دیش میں تو یہ اوہ فیلی کہ میں پاگل ہو گیا ہوں مہ پال میں استثیتی ویسپوٹک ہے کسی بھی وقت دیش میں سمویدانک سنکر ڈپتن ہو سکتا ہے اب تک تو جنرل بلال نے سینہ کی مدد سے استثیتی سمالی ہوئی ہے لیکن کرانتی کا بگل کبھی بھی بس سکتا ہے سمجھا اب تم یہ بتاؤ کہ میں اس میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں بھوت پرے تو اب وہ مجھے یقین نہیں ہے مجھے پورا فشواس ہے کہ یہ سب میرے خلاف رجے گا کسی شہدیندر کا ایک حصہ ہے مجھے ایک ایسا وقت دی چاہیے شہدیندر کاریوں کو بے نکاب کر کے میرے دیش کو اس دلدل سے نکال سکے لگتا ہے تم ایسے کسی خاص آدمی کے بارے میں پہلے سے ہی سوچ کر آئے ہو کون ہے وہ سپرمن وہی ون مین آرمی سپر کمانڈو درو جس نے ابھی حال میں یہ مالے پر دشمن سینہ کا کیلے ہی سپاہ کر دیا تھا میں بھی درو کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ ایسے کاموں کے لئے بلکل اپی اپنی اکتی ہے میرے کھیال سے میرا کہنا وہ کبھی نہیں ڈالے گا میں اس کو ابھی بھلواتا ہوں اور درو نے اپنے پردھان منتری کا کہنا نہیں ڈالا بھارت کی یترہ کے بعد جب راشپتی مانوید ماپال پہنچے تھے درو ان کے ساتھ تھا آؤ درو یہ راج بھون ہے یعنی ماپال کا راشپتی بھون اوپر کی منزل پر داہینا طرف ہمارا نوازستان ہے بہت ہی سندر ہے راج بھون آؤ اب اندر چلیں یہ گیس کو اٹھا رہا ہے تم یہاں نہ دو کر تیار ہو لو باقی باتیں ہم ڈینر پر کریں گے جیسی آپ کی اچھا شریمان رات کو ڈینر کے بعد جب درو اور راشپتی اکیلی رہ گا ہے تب شریمان آپ نے اس کام کے لئے بھارت میں ساہے تھا کیوں مانگی یہ کام تو آپ کی خوفی ایجنسی بھی کر سکتی تھی ہاں لیکن شریمان کاریو کی خوفی ایجنسی میں کتنی گھری گزپیٹ ہے یہ ہم کو نہیں پتا اس لئے ہم ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے یہ تو اس پرشٹ ہے کہ اگر یہ شریمان ہے تو یہ آپ کو راشپتی پر سے ہٹھانے کے لئے ہے آپ کے ہڑ جانے سے سب سے یادہ فائدہ کس کو ہوگا میرے خیال سے سب سے یادہ فائدہ ہماری ویروہ دی پارٹی کے نیتا ناک فن بھنڈاری کو ہوگا کیسے دیکھو اگلے چناو کچھ ہی مہینوں میں ہونے والے ہیں اگر جنتہ کو شک ہو گیا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا تو میری پارٹی چناو ہار جائے گی اور ہماری پرمک ویروہ دی پارٹی چناو آسانی سے جیت جائے گی اور ناک فن بھنڈاری اس پارٹی کا ادھیکش ہونے کے کاران راشپتی بن جائے گا تو اب ہمارا پہلا کام مانو ایک سرد آواز پیسے سے گز اُبھری راشپتی آواز سنتے ہی بری در سے آ جاؤ آواز میں آواز تو میں بھی سن رہا ہوں پر کوئی دکھائی نہیں پڑھ لیا دکھائی پڑھتو رہیے دیکھو وہاں اس گول ٹیبل کے پاس کھڑی ہے دیکھو دیکھی کہاں شریمان کہاں مجھے تو کچھ نہیں دکھ رہا ہے یہ آپ کے من کا وہم ہے تب ہی گول ٹیبل ایک جھٹکے سے گر گئی یہ کیا ٹیبل کیسے گر گئی وہی تھی وہی تھی وہی تھی آہ مجھے مجھے بچالو بچالو وہ مجھے اپنے ساتھ شریمان لیکن راشپتی مانوید بھی ہوش ہو چکے تھے راشپتی جیزی تو بھی ہوش ہو گئے مجھے ترند کال بیل بجا کر مطب ارے دروازے کے باہر کوئی کھڑا ہوا یعنی کوئی ہماری جاسوسی کر رہا ہے دروپ نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا بھاگ رہا ہے لگتا ہے اس نے میرے آنے کے ہاتھ سننی ہے رک جاؤ ورنہ اس ورکتی نے پل بھر کے لیے پیچھے مر کر دیکھا اور اس کے ہاتھ کی ٹری سے دودھ بھرے دو گلاس نیچے آگرے اس کا اگلا قدم زمین بر گرے چکنے دودھ پر پڑا اور اس کا پیر فسلا اور اس کا شریف مونیر پار کرتا وہ پتریلے فرش پر آگرہ تب ہی پورا کوریڈور بھاگتے کتموں کے ہاتھ سے بھر گیا کیا ہوا دروپ جنرل بلال آپ ترند ڈاکٹر تھاپا کو بلوائیے سپاہی ڈاکٹر تھاپا کو نیچے سے ترند بلا کر لاؤ چو آگیا سار نیچے سے کیا ڈاکٹر تھاپا یہی راجبہ وان میں ہی رہتے ہیں ہاں جب سے راشپاہ جی کی طبیعت خراب ہوئی ہے تب سے انہوں نے راشپاہ جی کے نزدیک رہنا ہی تیہ کیا ہے پر ابھی چیخہ کون تھا وہ ہے یہ تو مانسون ہے راشپاہ جی کا نیچ جی سچے لیکن یہ گیرہ کیسے یہ شاید ہم پر جاسوزی کر رہا تھا جب میں باہر آیا تو یہ مجھے دیکھ کر بھاگا اس کے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دودھ کے دو گلاس تھے وہ اس کے ہاتھ سے چھوڑ گئے یہ اسی دودھ پر فصل کر نیچے آگی رہا اوہ لیکن یہ تو اس کا روچ کا نیم تھا راشپاہ جی کیونکہ یہ روچ رات کو دودھ دینے جاتا تھا اور پھر ان کی اجازت لے کر اپنے گھر جاتا تھا یہ ڈر کر بھاگا تو ضرور ہوگا لیکن تم کو دیکھ کر نہیں بلکہ کچھ اور دیکھ کر آپ کا مطلب ہے کہ آتما ہے دیکھ کر آئیے راشپتی کو دیکھنے چلیں راشپتی جی اب کیسے ہیں ڈاکٹر تھاپا ٹھیک ہے میں نے ان کو نین کا انجیکشن دے دیا اب میرے خیال سے آپ لوگوں کو انہیں آرام کرنے دینا چاہیے تب ہی دروپ کی نظرے کمرے میں گری گول ٹیبل پر پڑھیں اور بچانک اٹھا یہ کیا ہے جنرل یہ تو آئیے جنرل ہمیں اب راشپتی جی کو آرام کرنے دینا چاہیے ٹھیک ہے نا ڈاکٹر تھاپا بلکل ٹھیک میں یہی ٹھہرتا ہوں دروپ جنرل بلال کے ساتھ باہر نکل آیا یہ ویروہ دی پارٹی کا دیکھ ناک فرن بھنڈاری کیسا آدمی ہے جنرل ویسے تو ٹھیک ہے لیکن اپنا مطلب ساتھنے کے لئے پر کسی بھی حد تک گر سکتا ہے اس کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا جو کچھ تھوڑا بہت ہی ڈاکٹر تھاپا مجھے بتاتے رہتے ہیں بس اتنا ہی پتا ہے ڈاکٹر تھاپا اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر تھاپا ناک فرن بھنڈاری کے بھی پرسنل ڈاکٹر رہ چکے ہیں اوہ اب دھاگوں کے چھوڑ آپس میں مل رہے ہیں یہ تمہارا بیٹ روم ہے دروپ اب تم بھی تھوڑا سا آرام کر لو میں تو آج کل راد بھر راج بھون پر راج بھون پر خودی ڈیوٹی دے رہا ہوں یہ تم نے کس کی فوٹو لگا رکھی ہے دروپ میرے ماتا پتہ رادہ اور شام کی اب یہ اس دنیا میں نہیں ہے اوہ ایم سوری لیکن تم تو آئی جی راجن کی بیٹے ہونا پھر ہی کہ تمہارے ماتا پتہ کیسے ہوئے آئی جی راجن نے مجھے گوت لی ہے لیکن وہ کسی بھی حالت میں میرے اصل پتہ سے کم نہیں ہے اوہ یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا اچھا گوڈ نائٹ دروپ جنرل بیلال تو چلے گئے لیکن نیند رکھ کے آنکھوں سے کو س دور تھی راشپتی جی کو اگر اپنی پتنی کے آنکھ میں دکھائی پڑی تو مجھے کیوں نہیں دکھی ان کو کس دکھا تو ضرور تھا کیونکہ یہ آواز میں نے بھی سنی تھی اور وہ گول ٹیبل کیسے گر گئی راشپتی جی کا سچے مان سن اگر زندہ رہتا تو شاید کچھ پتہ چل سکتا تھا لیکن کم سے کم ایک بات تو پتہ چلی کہ ڈاکٹر تھاپا راشپتی جی کے دشمن ناکھ پن بھنڈاری کے پرانے دوست ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر تھاپا ناکھ پن بھنڈاری کے شاعر پر راشپتی جی کو کچھ ایسی نشیدی دوائیں دے رہا ہو جس سے ان کی دماغی حالت کرمشاہ بگڑتی جا رہی ہو کل اس ناکھ پن بھنڈاری سے ملنا ہی پڑے گا لیکن ناکھ پن بھنڈاری کا نام اس کے ماتا پتہ سے کافی سوچ سمجھ کر رکھا تھا کیونکہ اگلے دن اس میں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں کہو تو کچھ پاگل کھانوں کے پتے لکھ کر دی دوں آپ کو یہ کہتے شرم آنی چاہیے بھنڈاری جی اپنے دش کی راشپتی جی کو پاگل کر کر آپ اپنے دش کا اپمان کر رہے ہیں بیٹے پاگل کو پاگل نہیں تو اور کیا کہیں گے پھر وہ پاگل چاہے ایک آم اور آدمی ایک آم بیکتی ہو یا کہیں کا راشپتی مہ پال کو اپناک فن بھنڈاری جیسا سجگ راشپتی چاہیے مانویندر جیسا پاگل راشپتی نہیں جس کو بھوت پریت دکھائی پڑتے ہیں تو سن لو بھنڈاری میں یہاں تمہارا کھیل ختم کرنے ہی آیا ہوں اب تم اپنے دن گرنے شروع کر دو یہ لڑکا خطرناک ہے دادا یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے اور میں یہ بلکل بھی نہیں چاہتا ہوں کہ مانویندر کو پاگل بنانی کی پکریہ میں کوئی بھکنے پڑے اس لئے میں نے اس لڑکے کا اندزم پہلے سے ہی کر دیا ہے اس شہدیندر سے بے گاور دروپ کی موٹر ساکر راج بھون کی طرف اڑھی جا رہی تھی اب سب سے پہلا کام ڈاکٹر تھاپا کی جانچ کرنا ہے اور اگر ناک فن بھنڈاری اور ڈاکٹر تھاپا میں کوئی سمبند ہے تو اس کو توڑنا پڑے گا نتول وہ آ رہا ہے تو میں بھی تیار ہوں ہلکا زہ ایک دھکا لگا اور ایک چٹان نیچے کی اور گرنے لگی دروپ نے گھڑ گھڑا سن کر اوپر دیکھا لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی ایک بشال چٹان ٹھیک اسی کی طرف بڑھ رہی تھی دروپ کے پاس صرف ایک چھڑ کا سمیہ تھا اور دروپ نے یہ کسی دروپ نے یہ قیمتی چھڑنا ہی گم آیا آس تو یہ زبری چٹان نہیں بچایا ہاں ہاں شاباس نتول ایک ہی جھٹکے میں چھوکرے کو بھاکوان کی درشن کرا دیئے اپنا بار کبھی کھالی نہیں جاتا لندھو لنچو آؤ بنداری دادا کو یہ خبر دے آئیں کہ ہم ناکامیاب رہے تو تو تم بچ کیسے گئے میرے بچنے کی چھوڑو اور اپنے بچنے کا راستہ سوچو تیری موش شاید اس چاکو پر لکھی تھی میں ابھی چاکو سے اس کی اتی آتے چاکو سے بچے نہیں کھیلا کرتے ورنہ ہاتھ کر جاتا ہے اس بیلٹ کی طرح ہے میری پینٹ سرک جائے گی اور میں نیچے کچھ نہیں پہنے ہوئی ہوں تو شریف آدمی کی طرح پینٹ پکڑے رہے نا آج صبح جو کسرت نہیں کر پایا تھا اس کی کمی پوری ہو گئی دروف کے لیے کرائے کے دو گنڈے بھنگوں سے زیادہ کچھ نہیں تھے لیکن اس کو گنڈوں کے تیسرے ساتھی کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا وہ کچھ پلوں کے لیے خوش کو بیٹا اور جب اس کی دھندلی آنکہ دیکھنے یو گوئی تو تینوں گنڈے دور جا چکے تھے موٹر سائیکل کا تو چورا بن گیا ہے اب تو بیٹا دروف ٹیکسی ملنے تک پیدل مارچ کرنا پڑے گا اور آدھے گھنٹے بعد ارے دروف یہ کیا حالت بنا کر آ رہے اور تمہاری موٹر سائیکل کہاں ہیں شاید یہاں کے کباری بزار میں ڈاکٹر تھاپا کہاں ہیں اپنے کوارٹر میں ان سے کچھ دوائی لے لوں تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی ڈاکٹر تھاپا اپنے کمرے میں کسی گہری چندہ میں ڈوبے تھے کیا میں اندر آسکتا ہوں ڈاکٹر تھاپا آو دروف آو ادھر کیسے چلے آئے میں راشپتی جی کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے آیا تھا کیسے ہیں اب وہ پہلے سے بیٹا رہے لیکن اگر ان کو پھر کوئی آتما دکھائی پڑے تو پھر وہ یہ آتما ان کے اپنے دماغ کے اوپر بھی ہو سکتی ہے ایسا کسی دوائی سے سمبھب ہے کیا کیوں نہیں ایسی نروس ٹونک آتے ہیں جن کو زیادہ ماترہ میں لینے سے دماغ پر برا اثر پڑتا ہے اور آدمی کو ترہ ترہ کی عجیب چیزیں دکھائی پڑھنے لگتی ہے ہم تو اب ایک آخری پشنگوطر جیزی ڈاکٹر تھاپا کہ آپ یہ ٹونک راشپتی جی کو کب سے دے رہے ہیں کیا پکواس کر رہے ہو تم اچھا پھر یہ بتا دی جی کہ ناکفن بھنڈاری اس کام کے لئے آپ کو کتنے پیسے دے رہا ہے میں تمہاری بتزیوی جی کا جواب ابھی بھی دے سکتا ہوں لیکن اس وقت تم ہمارے مہمان ہو now get out ٹھیک ہے ڈاکٹر تھاپا لیکن سچ سامنے آ کر ہی رہتا ہے آگے سے یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں راشپتی جی کو ڈاکٹر تھاپا کے بارے ہوں بتانے سے بہلے مجھے کچھ اور ثبوت اگھٹے کرنے ہوں گے کیونکہ ان کو ڈاکٹر تھاپا پر بہت بھروس آئے وہے دن بینہ کسی انگھٹنا کے بیٹ گیا اور رات کی کالی چادر پورے ماپال پر فیل گئی راشپتی جی ابھی بھی سو رہے ہیں تم بھی تھوڑا آرام کر لو تو ٹھیک رہے گا بعد میں اگر چاہو تو ہم تم ہم آج رات ساتھی ڈیوٹی دیں گے اوکے سر چلو آرام کے بہانے ایک کام تو مولا مجھے اسی وقت کا انتظار تھا ڈاکٹر تھاپا اس سمیں راشپتی جی کے ساتھ ہی ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ ڈاکٹر تھاپا جب اپنا کام جل سے جل نپٹانا چاہے گا میں آج رات کھیڑکی کے باہر سے اس پر نظر رکھوں گا تاکہ میں اس کو رنگیں ہاتھوں دروب تب ہی ایک سرد آواز کمرے میں تیر گئی دروب پلٹا اور اس کے دل کی درگم پر بھر کے لیے پل بھر کے لیے رک گئی کیونکہ وحدرش آج وہ ورش و بات دیکھ رہا تھا ماں پتا جی مگر آپ دونوں تو جیپیٹر سرکس کی آگ میں جل گئی تھی ہمارے شریر جل گئی تھی بیٹے لیکن آتنا ہے کبھی نہیں جلتی ہم آج بھی زندہ ہیں لیکن ایک دوسری روپ میں ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں بیٹے چاہے تم ہمیں دیکھ پاؤ یا نہ دیکھ پاؤ رادہ اور شیام کو اپنے سامنے دیکھ کر دروب اپنے پیروں پر اپنے پر کابو نہ رکھ سکا وہ ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھا ہمیں چھونا مت ہمیں چھونا منہ ہے لیکن دروب کے کان کچھ نہیں سن رہے تھے یہ تو بڑھتا ہی آ رہا ہے آؤ رادہ نیموں کو توڑنا ٹھیک نہیں ہے یہ کیا یہ تو بند دروازے کی پاڑ جا رہے ہیں دروب نے لپک کر دروازہ کھولا وہ رہے ماں پتا جی ارے دروب کہاں پاکتے جا رہے ہو وہ دیکھو جنرل میرے بچھڑے ماں اور پتا جی کہاں ہیں تمہارے ماں اور پتا جی مجھے تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے دونوں آکرتیوں کو نظروں سے دور جاتے دیکھ کر دروب دہر رکھو بیٹا ہٹو راستے سے جنرل برنا وہ گائب ہو جائیں گے بے رہے ہاں ماں رک جاؤ رک جاؤ دروب پاگلوں کی طرح دوڑ رہا تھا لیکن فانسلہ اتنا کا اتنا ہی تھا اس کو یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ یہ پرچائیوں اس کو کس طرف لے جا رہی ہیں اس کو ہوش تب آیا جب وہ دونوں گائب ہو گئے لیکن کہاں دروب ابھی یہ سوچ بھی نہ پایا تھا کہ آگے کیا کریں تب ہی اچانک اس کے چاروں طرف کئی آکرتیاں کھڑی ہو گئیں آکرتیاں جو نشچی تھی اس دنیا کی نہیں تھی کہ کون ہو تم سب ہم تمہارے دوست ہیں دروب تمہارے اصلی مباب چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہی رہو اس لئے ہم تم کو ساتھ لے جانے آئے ہیں ہی 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 ہ 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 مجھے جانے دو جانے دو بچ کر نکلنے کے سب ہی راستے بند ہو چکے تھے چاروں طرف سے آتماں دروب کی طرف بڑھ رہی تھی لیکن وہ دروب تک پہنچنے سے پہلے گائب پہلے ہی گائب ہو گئی کون آپ کون ہے پہلے تو کپالی کو یہ بتا کہ تُو کون ہے اور ان دوشت آتماوں کے چکر میں کیسے فس گیا آتمایں آتمایں اس طرح سے نہیں دیکھا کرتی ہیں بابا یہ آتمایں نہیں تھی یہ تو نظروں کا دھوکہ تھا کسی نشیلی دوائی کا اثر تھا ہا 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 بالک میں پچھلے ایک سو پچاس سالوں سے ہمالے پر کپال سادنہ کر رہا تھا اور اس سادنہ میں تو میری آتماوں سے روجی ملاقات ہوتی تھی آتمایں تو میری دوست ہیں لیکن بری آتماوں کا میں جانی دشمن ہوں اس لئے جب مجھ کو نیل جیبوب نے اس دیش پر پندرہ رکھترے کے بارے میں بتایا تو میں پل بھر بھی نہیں لگا یہ نیل جیبوب کون ہے میرا سب سے پیارا پریت اب آؤ ہم کو اس دیش کی ہم کو اس دیش کو دشت پریتا آتماوں سے مقتی دلانی ہے چلیئے کپالک بابا راج بھون میں بھاری چہل پہل تھی دھرم تم بھاگتے ہوئے کہاں گئے تھے اور جنرل بلال کہاں ہیں جنرل بلال وہ تو میرے ساتھ نہیں گئے تھے تمہارے ساتھ نہیں لیکن میں تمہارے پیچھے ہی گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں لوٹے اب بھر شاید کبھی واپس نہیں آئے گا دشت آتمایں کسی کو نہیں چھوڑتیں اگر میں وقت ورنہ پہنچ گیا ہوتا تو یہ بالا بھی واپس نہیں آ پاتا تم کون ہو بھئی اور یہاں کیسے گھسائے یہ راشپتی بھون ہے کوئی دھرم چالہ نہیں ان کو میں لے کر آ رہا ہوں ڈاکٹر تھاپا اب شاید یہ کپالک بابا ہی ہماری آخری امید ہے میں خود اپنی آنکھوں سے آتماوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے آتماوں کو دیکھا ہے اپنے مرد پاتا ماتا پتا کی آتماوں سے بات کی ہے اب تو نہ چاہتے ہوئے مجھے بھوٹ پرے تو یقین ہو گیا ہے اور ان آتماوں کے سامنے ہمارا آدھرنی دھگیان بیکار ہے سمجھ نشٹ کرنا اوچت نہیں ہے مجھے شیگرطہ سے راشپتی کے پاس لے چلو لیکن وہ ابھی بیمار چپ رہا ہو کپالک کر رہا درور روپ دیکھ کر ڈاکٹر تھاپا کی ہمت جواب دے گئی آؤ بالک مجھے یہاں پر دوشت آتماوں کا آبھاس ہو رہا ہے وہ اس طرف ہیں میرا اسطیڈنٹ ان کی طرنگیں گھرن کر رہا ہے آشچہ رہے یہ تو اپنے آپ راشپتی جی کے ککش کی طرف جا رہا ہے سہزہ کا بالک رک گیا آتما اسی ککش میں ہے آپ تو چمتکاری ہیں بابا یہی راشپتی جی کا کمرہ ہے سنو اگر تمہارے انشتھانوں سے راشپتی جی کو راشپتی جی کو ذرا بھی نقصان پہنچا تو اس کو شانت کر بالک پرنا میں اس کو بھسم کر دوں گا شانت رہیے ڈاکٹر تھاپا کپالک بابا راشپتی کی مدد کرنے آئے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے راشپتی مانویندر بھی یہ درشکت دیکھ کر چونکٹے یہ کیا ہو رہا ہے کون ہو تم ان کو میں لائی ہوں شریمان یہ ایک مہان کپالک ہیں یہوں انسانی دشتہ آتماوں کو کیت کر لیں گے جو آپ کے سمبندیوں کا روپ دھر کر آپ کو دنگ کرتی ہیں یہ تم بول رہا دھرو تم کو ان باتوں پر کب سے یقین ہو گیا تم تب ہی کپالک نے چیک کر اپنا ڈنڈا سٹی ڈنٹ اٹھایا وے ہیں اور سامنے ایک سٹری پکٹ ہو گئی اور وے ہیں میری پتنی اور میرے پتا تمہارا کھیل ختم ہوا گندی آتماؤ اب تم اپنے بھینکر انجام کے لئے تیار ہو جاؤ کپالک کا ہاتھ ہوا میں اٹھا لیکن وے دونر رہس میں آکرتیاں صرف ہاسی ہا 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 ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں سے ایک پیلی کرن نکلی اور کپالک چیک کر دور جا گیا آئی کپالک روز سے پاگل ہو گیا تمہاری یہ حمد میں ابھی تم کو بھس جڑے ہوئے ہاتھوں سے روشنی کی ایک اور پیلی کرن نکلی آو اس بار گبار اور زیادہ طاقتور تھا دونوں آکرتیاں پھر سے ہسی اور گائب ہونے لگیں یہ دونوں تو گائب ہو رہے ہیں یہ آتمائے بہت شکتی شالی ہیں میں اس طرح سے ان کو بش میں نہیں کر سکتا ڈاکٹر تھاپا اور راشپتی جی بھی یہ گھٹنائے دیکھ کا پرباویت ہو گیا تو پھر یہ کیسے وش میں آئیں گی مہاراج اس کے لئے مجھے اسی ککشم راشپتی کے ساتھ ایک آنت میں وشش انوستان کرنا پڑے گا اس سے مجھ کو یہ بہت شکتی پرابت ہوگی جس سے یہ آتمائے میرے وش میں آ جائیں گی کہیے آپ لوگ راضی ہیں ہاں ہاں میں ایک دم تیار ہوں جو کو چاہیے بتاؤ میں سب لا کر دوں لا کر دوں گا تمہارا کیا کہنا ہے بالک مجھے تو صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا کپالک کپالک پربھر میں ساری استیتی سمجھ گیا تو یہ لے لیکن دھروب اب اس ناٹک کو اور آگے بڑھنے دینے کے موٹ بنا ہی تھا یہ گھونسا ہے میرے ماتا پتہ کی اصلی آتماؤں سے کھیلوار کرنے کے لئے اور یہ ہے راشپتی جی کو پاگل گھوچت کرنے کی ساجش کے لئے اور اب ان دو گھونسوں کے ساتھ ایک گھونسا بلکل مفت اب معافی مانگ راشپتی جی سے اور اپنے گندے مو سے بتا کی تو کون ہے کیونکہ راشپتی جی مانویندر کے پیروں پر گرا کپال لیکن دھروب یہیں پر گلتی کر گیا کیونکہ راشپتی مانویندر کے پیروں پر گرا کپالک دے جی سے اٹھا اس نے اپنی کمر کی خال سے لمبا چاکو نکالا اور اب اگر انچ بر بھی حرکت کی تو راشپتی کا گرہ ریت دوں گا تمہاری یہ مچال تم نے راشپتی جی کو ہاتھ لگایا گس سے بھرے ڈاکٹر تھاپا آگے بڑھے اور راشپتی جی چیک ہٹے ان کے گلے سے کھون کی ایک پتلی لکی نیچے کی ور بھیہ چلی یہ صرف نمونہ ہے دوستوں اگلی بار پورا چاکو گردن میں گسیڑ دوں گا اب ماننی ہے راشپتی جی مجھ کو میرے ہیلی گفٹر تک آدر سہیت پاچائیں گے میں اپنی سکیم پر اس طرح سے پانی نہیں فیرنے دوں گا تب ہی نہ جانے کیسے بھگل کی ٹیبل پر رکھی ایک بھاری مورتی اچانک کھیلی اور کئی کلو کا وجن کپالک کے ہاتھ پر آگے رہا چاکو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دو جا گے رہا دروب نے یہ سرانہ موقع نہیں گوایا ہائے آپ راشپتی جی کے گلے کا گھاو دیکھیں ڈاکٹر تھاپا اس پاکنڈی سے میں نے پٹ لیتا ہوں بس کرو آئی بس بس نہیں تو میں مر جاؤں گا سچ 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 بتائے گا ہائے میری ناک یہ آخر ہے کون دروب شریمان یہ بھیڑ کی خال میں چھپا بھیڑیا ہے جنرل بلال تم تم کپالک ہو جنرل بلال لیکن پھر وہ آتما ہے اس کے بارے میں یہ نما کا نام خود ہی بتائے گا بولو وہ آتما ہے نہیں تھی وہ تھری ڈیمینشنل اکرتیاں تھی جو پروفیسر ہون کے بنائے سپیشل پروڈیکٹر سے پرچھے پر کی جاتی ہیں پروفیسر ہون بھائی جن کی تین مہینے پہلے ہتیا ہو گئی تھی ہاں بھائی یہ سب اسی دن سے شروع ہوا تھا جس دن ہون کی ہتیا ہو گئی تھی اس دن ہون نے مجھ کو اپنا نیا وشکار دکھانے کے لیے ڈینر پرامنتر کیا تھا یہ تھری ڈیمینشنل پروڈیکٹر تو اسے کیلپریٹر جتنا بڑا ہے ہا 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 لیکن جنرل تم اتنے بڑے صرف چار پروڈیکٹروں کی مدر سے پوری سینہ سے مور چلے سکتے ہو وہ کیسے دیکھو میں اس میں پہلے سے ریکارڈ کی گئی ہوئی ایک کیسٹ ڈالتا ہوں اور اب دھیان سے دیکھو یہ واہ پروفیسر ہون نے بٹن دبایا سامنے ایک پوری سینہ کھڑی ہو گئی کیا کوئی کہہ سکتا ہے جنرل کہ یہ اصلی سپاہی نہیں بلکہ ان کی چلتی پھر دی ڈیمینشنل ایمیجز ہیں یعنی تین آیاں میں آکرتیاں نہیں یہ تو بلکل اصلی لگ رہے ہیں اور جانتے ہو اس کیسٹ میں آکرتیوں کے ساتھ آواز بھی بھری جا سکتی ہے اچھا یہ پروڈیکٹر بیٹری سے چلتے ہیں اور کہیں پر بھی فٹ کیے جا سکتے ہیں ان کو اس ریموٹ کنٹرولر سے بھی چلایا جا سکتا ہے میں نے ایسی دس پروڈیکٹر بنایا ہیں واہ پروفیسر لیکن آپ کا یہ عوشکار اگر دشمنوں کے ہاتھ میں پڑ گیا تو یہ بھی ایسی کئی پروڈیکٹر بنا ڈالیں گے کبھی نہیں کبھی نہیں میں ان سبھی پروڈیکٹروں کے اندر ایک ایسا بم فٹ کیا ہے جو ان کو کھولتے ہی پھر فٹ جائے گا اور پوروے پروڈیکٹر کے چیتھڑوں بڑ جائیں گے میں کل ہی اس کو راجپتی جی کے پاس دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں اس وقت اچھانے کی میرے دل میں ایک اچھا جاگ اٹھی اس دیش کا تانہ شاہ بننے کے اچھا مجھے اس بات کا ترنت آباس ہوگئے کہ وہ پروڈیکٹر میری اچھا کو پورا کروا سکتا ہے لیکن اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ کسی کو اس کی بھنک تک نہ لگے اور اس لیے پروڈیکٹروں کے بارے میں پوری جانکاری اکلوانے کے بعد میں نے پروفیسر ہان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا میری اسکیم راجپتی کو ان کے مرے ہوئے سمندیوں کی تین آئیمی آکر تین دکھا دکھا کر پاگل کوشت کرا دینی کی تھی تاکہ دیش میں سمویدان ایک سنکر اتپن ہو جائے اور میں سینہ کے لیے سینہ کے ذریعے سکتا سمال دوں اس کام کو انجام دینے کے لیے میں نے اس کمرے میں کچھ پروڈیکٹر فٹ کر دیے اور اس میں راجپتی کی پتنی اور پتہ کا میک اپ کی ایکٹروں کی ریلے بھڑ دی راجپتی کا نیجی سچے مانسون میرا آدمی تھا وہ کمرے کے بار کھڑا ہو کر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تین آئیمی آکرتیوں کے کو بھوت بنا کر پیش کرتا رہتا تھا ایک منٹ جنرل کل راجپتی جی کی پتنی کی آکرتی جو ان کو دیکھ رہی تھی وہ مجھے کیوں نہیں دیکھی اس پروڈیکٹر سے کئی الگ الگ طرح کی آکرتیاں پروڈیکٹ کی جا سکتی ہیں اس میں سے کچھ خاص قسم کی آکرتیوں کو ایک سپیشل شیش سے ہی دیکھا جا سکتا ہے ان سپیشل شیشوں کو میں نے راجپتی کے چشمے میں فٹ کروا دیا تھا اس لیے وہ آکرتیاں صرف ان کو ہی دیکھتی تھی اوہ تو یہ بات تھی بولتے جاؤ جنرل بولتے جاؤ گڑ بڑ گڑ بڑی مانسون کی موت کے بات سے شروع ہوئی میرے پاس اور کوئی بھروسلہ کا آدمی نہیں تھا اس لیے میں نے پھر ایک سکیم بنائی جس کا خاص مہرہ تھا دھروپ اس کے کمرے میں رکھی اس کے اصلی ماواب کی فوٹو کے انصار میں نے ایکٹروں کا میک اپ کر کے کچھ ریلیں تیار کری اور پھر اس کے کمرے میں پروڈیکٹر فٹ کر کے اس میں ریلیں بھڑ دی پھر جیسے میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا پھر وہ اپنے ماواب کے آکرتیوں کو پیچھا کرتا کرتا وہاں تک آ گیا جہاں پر میں کپالک کے بیش میں اس کا پہلے سے ہی انتظار کر رہا تھا اس کو اپنے پروہاب میں لے کر میں یہاں تک پہنچ گیا اس اسٹری ڈنڈ میں چھپے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے میں نے اس کمرے میں کمرے والا سارا ناٹک کیا اور وہ انوشتھان انوشتھان تو صرف ایک بہانہ تھا دراصل مجھے راشپتی کو ایک آند پہ دبوشنے کا موقع چاہیے تھے تاکہ میں اس کی ہتیا کر کے گائے بھوجاؤں لیکن یہ کام تو تم کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ راشپتی کا کچھ بار تو تم خود ہی پہرہ دیتے تھے یہ اتنا آسان نہیں تھا ڈاکٹر تھاپا اکثر پورے رات راشپتی کچھ کے میں ہی رہتے تھے دن میں یہ کام کرنا اسمب تھا اور میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی جنرل بلال پر رتی پر بھی شک پڑے راشپتی کے ہتیا کے بعد لوگ آتماؤں پر شک کرتے رہ جاتے اگر کسی کو کپالک پر شک ہوتا بھی تو کپالک ان کو کبھی نہ ملتا کیونکہ کپالک تب تب واپس جنرل بلال بن چکا ہوتا واہ تم نے میری ہتیا کی کوشش تو ضرور کی بلال لیکن تم نے جو اسکیم بنائی وہ واقعی قابل تعریف تھی اور پھر بعد میں تم نے صرف مجھ پر ہی نہیں بلکہ پورے ماپال پر اپنے احسانوں کا بوچ لاتی ہے درو احسان کیسا شریمان یہ تو میرا کرتب بھی تھا جو بھی کہلو لیکن تم نے دو ہی دنوں میں یہ سب کیسے کر دکھایا شک تو مجھے پہلے دن سے ہی ہو گیا تھا جب آپ کی کمریوں کی گول ٹیبل اپنے آپ پلٹ گئی تھی جب میں نے اس کے پائے میں ایک دھانا بندہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ کسی نے باہر سے ڈوری کھیچ کر ٹیبل کو پلٹایا ہے باہر آ کر مانسوں کو بھاگتے دیکھا میرا شک اور پکہ ہو گیا میں سمجھ گیا کہ ان آتماوں کے پیچھے آدمیوں کا ہی ہاتھ ہے شروع میں میرا سارا شک ناکپن بھنڈاری اور ڈاکٹر تھاپا پر تھا میرا خیال یہ تھا کہ چونکہ آتمایں صرف آپ کو ہی دیکھتی ہیں اس لیے بھی کسی دبا کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں اور ایسی دبا ہی آپ کو صرف ڈاکٹر تھاپا ہی دے سکتے تھے لیکن کل رات کو جب مجھے بھی آتمایں دکھائیں پڑی تو میرا بچار ایک جھٹکے میں بدل گیا میں نے تیہ کیا کہ میں بھی ایسا دکھاتا ہوں جیسے مجھے بھی آتماوں پر یقین ہو گیا ہے میری یوجنا سفل بھی رہی کپالک کے روپ میں جنرل بلال نے یہی سمجھا کہ میں اس کے چکر میں فس گیا ہوں لیکن اصلیت یہ تھی کہ جنرل بلال میرے چکر میں فس رہا تھا جنرل بلال کو تم نے پہچانا کیسے میں اور ڈکٹر تھا وہ تو اس کو بالکل نہیں پہچان پائے ترن تو اس کو میں بھی نہیں پہچان پائے تھا کیونکہ جہاں پر میں نے اس کو کپالک کے روپ میں دیکھا تھا وہاں کافی اندھیرہ تھا اور اس نے میک اپ بھی کافی اچھا کیا تھا لیکن جب میں نے اس کو راج بھول کی روشنی میں دیکھا تو پایا کہ کپالک کے ماتھی کی اوپر والی خال کا رنگ باقی چہرے سے کافی گورا تھا ٹھیک ویسا ہی جیسے دھوپ میں ہمیشہ ٹوپ پہننے سے ہو جاتا ہے یہ ہے گور کرتے ہی میں ایک جھٹکے میں اس کو پہچان گیا میرا رہا سا شک تب دور ہو گیا جب میں راج بھول میں گھس کر بغیر راستہ بتائے سیدھے آپ کے ککش تک پہنچ گیا یہ سب تو اس پرشت ہے پر ایک بار مجھ کو اب تک سمجھ میں نہیں آئی کونسی شریمان کہ وہ بھاری مورتی اپنے آپ کپالک کے ہاتھ میں کیسے گر گئی مجھے تو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کو گرایا تھا اس سوال کا دھروپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لیکن کس نے سماپت چلیے دوستو ویڈیو کو یہیں سماپت کرتے ہیں اور ملتے ہیں سپر کمانڈو دھروپ کی اگلی کامکس لہو کے پیاسے میں تب تک کے لیے دھنیواد